بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے صلاة الحاجات تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اہم عمر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے صلاة الحاجات کا طریقہ اس نماز میں دو یا چار رکعت پڑھی جاتی ہیں پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد تین بار آیت القرصی پڑھیں باقی تین رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس ایک ایک بار پڑھیں یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں چار رکعت پڑھیں مشایخ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی حاجت اللہ کی طرف ہو یا انسان کی طرف ہو تو اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی حمد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے پھر یہ دعا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم وَالْحَمْدُ لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسْأَلُكَ مَوْجِبَاتَ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِنِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَتَ مِنْ كُلِّ بَرٍ وَالسَّلَامَتَ مِنْ كُلِّ اِثْنِ لَا تَدَعْلِي ذَنبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمْمًا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَتًا ہی لَكَ رِضْعًا اِلَّا قَغَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے آمین تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ